السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کیا حالے ٹھیک تھاکے ترجمت القرآن میں آج کا ہمارا سبق سورہ طواحہ ہے سورہ طواحہ مکہ سورہ مبارکہ ہے اس کی 135 آیات مبارکہ ہیں اور یہ پارے نمبر سولنگ کی آیت سورہ مبارکہ ہے ترتیب میں 20 نمبر پر ہے اور نزول میں 45 نمبر پر ہے سورہ طواحہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کے نام حروف مقتعات پر رکھے گئی ہیں لفظ طواحہ یہ روف مقتعات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں دیواروں کے ساتھ لٹکائے ہوتے ہیں لوہ قرآنی کے نام سے ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں ان کے معنی اور مطلب کو کوئی نہیں جانتا ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور ان کے معنی اور مطالب پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تو حروف مقتعات میں سے طواحہ سے شروع ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ طواحہ کہا گیا ہے سورہ طواحہ کی بات اگر ہم کریں تو اس میں کل آٹھ رکھوں ہیں جن میں سے پانچ رکھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ مواصلت رکھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طواحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا قیمتی مال اور قیمتی اساسہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں بھی سورہ مبارکہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طواحہ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سورہ طواحہ میں اگر ہم دیکھیں تو تفصیلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد آخری تین رکعوں میں توحید رسالت اور آخرت کا بہان ہے یہ سورہ طواحہ کا خلاصہ بھی ہوا تو آج کے سبق میں جو عملی سبق ہوگا وہ یہ ہوگا سورہ طواحہ کے نام کی وجہ سورہ طواحہ کی آیات رکعوں پارہ اور ترطیب میں اور نزول میں اس کا کون سا نمر ہے یہ اپنے رکعوں نے لکھتے ہوئے آخر میں اس کا خلاصہ بھی لکھ لینا ہے موسیقی